لوب بٹن کے ساتھ یہ جنٹس پلیکٹ بنائیں گے بہت آسان طریقے سے یہ ایمبرویڈیڈ کرتے پہ بہت زیادہ ان ہیں آج کل اور ویسے بھی یہ بنا وہ بہت پیارا لگتا ہے تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ السلام علیکم کیسے ہو آپ سب تو یہاں پہ میں نے شرٹ لی ہے یہ میرے پاس 6 سال کے بچے کا کرتا ہے جو میں نے کٹ کیا ہے کٹنگ کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے تو ہم اب اس کے پلیکٹ بنائیں گے تو لمبائی اس کے میں نے 8 انچ ساڑھے 8 انچ میں نے ریڈی رکھنی ہے اور یہ میں نے ساڑھے نو پٹی کٹ کی ہے اور اس کے اوپر دوسری سیٹ پر لگانے کے لیے کپڑا جو کے پلیکٹ سے تھوڑا سا زیادہ رکھ رہا ہے اور بین بھی جو ہے میں نے ساتھ ہی ریڈی کر لیا ہے اور یہ جو وائٹ والی پٹی ہے اس کی چڑھائی 3 سینٹی میٹر ہے اور لمبائی میں نے ایک انچ زیادہ رکھی ہے تو اب میں نے اس کا درمیان کیا 3 سینٹی میٹر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو 3 سینٹی میٹر کا 1.5 سینٹی میٹر کر کے درمیان کیا درمیان پہ میں نے نشان لگایا تو جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساڑھے 9 انچ اس پلیکٹ کی لمبائی میں نے رکھی ہے 1.5 انچ نیچے کی طرف جائے گا 1.5 انچ اوپر کی طرف بین کے اندر بھی جائے گا تو اس لئے 1 انچ ہم نے اس کو زیادہ رکھا ہے اب درمیان میں لائن لگانے کے بعد بھی یہاں پہ ساڑھے آٹھ تک میں نے لگایا اب درمیان سے تھوڑا سا دونوں طرف سائٹ سائٹ پہ کر کے سلائی سلائی جتنا جتنا ہم نے سلائی لگا کے کٹ کرنا ہے کپڑا اتنا اتنا سائٹ پہ کر کے تو ہم یہاں پہ دو لائنز لگائیں گے اور اب ان کو کٹ کر لیں گے یہ میں نے بکرم لی ہے جس کو ہم اس طرح سے پہلے اگر کٹنگ کر لیں گے تو لگانے میں آسانی ہو جائے گی تو اس طرح سے میں نے اس پیس کو درمیان میں سے نکال دیا اب جب ہم اس کو کٹے پہ لگائیں گے تو ہمیں جو کٹ کرنا پڑے گا کٹہ وہ بلکل درمیان میں سے ایک لائن ہوگی وہ بھی ہم نے کپڑا پھر کٹ کرنا ہے جو نیچے بکرم ہوگی وہ پہلے ہی کٹیں ہوگی بلکل نیت یہ پلیکی ڈزائن بنیں گا ہمارا تو اس کو میں نے درمیان میں رکھا کرتے کی الٹی سائٹ پہ اور پھر اس کو نیر سائٹ سے بھی ایک دھوہ پریس کر لیں اب یہ جو کپڑا ہم نے لگانا ہے اس کی چڑھائی میں نے آپ کو بتائی اور لمبائی میں یہ زیادہ رکھے اس کو اس طرح میں نے درمیان میں رکھا پھر اس طرح اوپن کیا اور اب اس چیز کو یہاں پہ رکھے اس کو پین اپ کر لیں گے تو یہ میں نے اس کو پین اپ کر لیا کہ یہ کپڑا یہاں سے ہی لے گا نہیں اور اب ہم اس کو سائٹ لگائیں گے تو سائٹ ہم نے لگانی ہے یہاں پہ بلکل کپڑے پہ سائٹ لگے گی اور بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے کونہ جو ہے وہ نیٹ بنائیں گے اور پھر اس طرف سے دوسری طرف سائٹ شروع اور اینڈ پکا ضرور کریے گا اب جو ہم نے کٹنگ کرنی ہے وہ بلکل درمیان سینٹر میں سے دونوں طرف سائٹ لگی ہوئی ہے اور سینٹر میں سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور کونہ جو ہے وہ نیٹ بنائیں گے دونوں طرف کونے پہ آکے کٹ لگائیں گے دیکھیں اس طرف اور اس طرف سلائی نہیں کٹنی چاہیے سلائی والا دھاگا نہیں کٹنا چاہیے اور کٹ جو ہے وہ بہت دھیان سے یہاں پہ لگا کے پھر یہاں پہ پنز جو ہیں وہ اتار دیں اور یہ کپڑا ہم نے ٹرن کرنا ہے اُلٹی سائٹ پہ یہ سیڑی سائٹ پہ کپڑا تھا تو اسے اُلٹی سائٹ پہ کریں گے اب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سلائی جو ہم نے لگائی ہے یہ ہماری پائیدار نہیں ہے یہ حراب ہو جائی ہے ہواس ہونے کے بعد نکل جائے گی تو اب جو میں سلائی لگا رہی ہوں یہ جو ایکسرا کپڑا لگایا ہے اس کے اوپر سلائی لگ رہی ہے اور نیچے سے جو تہیں ہیں کپڑے کی وہ ساری سلائی کے اندر آ رہی ہیں یہاں تک میں نے لگائی اب یہاں پہ کونہ جو ہے وہ نہیں بنانا میں نے اب میں اس پر ٹانکے کو اٹھا کے دوسری رف لے کے آئی ہوں یہاں پہ جو رف کپڑا ہے اس کے اوپر اور نیچے والے کپڑے کے ساری تہیں جو ہیں وہ اس کپڑے کے سلائی کے اندر آ رہی ہیں اور یہ سلائی ہماری بیک سیڈ پر چلی جائے گی یہ نظر بھی نہیں آئی گی اور پلیکٹ کی سلائیاں بھی ہماری پکی ہو جائیں گی اجڑے کا نہیں کہیں سے کپڑا نہیں نکلے گا تو اس چیز کو بیک سیڈ پر کر کے اس کو پریس کر کے نیٹ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کو میں نے پریس کر لیا سلائی جو ہے وہ بیک سیڈ پر آ چکی ہے اب اس سائیڈ والی جو چیز ہے اس کو فول کر کے یہاں سے بھی نیٹ کر لیں گے یہاں پر بعد میں ترپائی کر لیں زیادہ بہتر ہے سلائی یہاں پر پیاری نہیں لگتی تو اب ہم نے یہاں پر لوبز لگانے ہیں تو یہاں پر میں نے دوری جو ہے وہ کپڑے کی ریپٹیاں بنا کے تو دوری تیار کی ہے اسی کپڑے کی اس کے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گی دسکرپشن باکس میں تو میں نے تقریباً دو انچ کی یہ یہ والے پیسیز کٹ کی ہے اور ان کو یو ہو کی مدد سے یہاں پر جتنے بائی میں رکھنے تھے جتنے میں بٹن جو ہے آسانی سے ڈل جائے اتنا بائی رکھ کے تو یہاں پر میں نے اس کو بنا لیا اب یہاں پر ایک ایک ایکسٹر کپڑا لیا ہے اس کی کوئی لمبائی چڑھائی نہیں رکھی بس اوپر سے اس کو ہافین سے اندر کی طرف فول کیا اور اس کو اس طرح سے نیچے رکھا اور اس چیز کو اس کے اوپر رکھیں گے تو یہ ہم نے بٹن والی سائیڈ پر لگانا ہے اب ہم نے اس کے اوپر سائیڈ لگانی ہے تو یہاں پر پہلے لوپ والی سائیڈ پر ہم سائیڈ لگائیں گے لوپ ہم نے پہلے لگا لی ہے اب ہمیں سائیڈ لگانے میں ذرا سے بھی مشکل نہیں ہو رہی ایک کی سائیڈ میں ہمارے لوپس وہ سارے ریڈی ہو جائیں گے اب یہاں پر لوپس پر سائیڈ لگانے کے بعد اب اس طرف آئیں گے تو یہاں پر یہ والا کپڑا لگانا ہے تو اس کپڑے کو اوپر سے دیکھیں اس طرح فول کیا ہے اور نیچے سے صرف اس کو فول کر کے نیچے اس کے رکھ لیں گے اب اس سائیڈ کے ساتھ یہ والا کپڑا بھی لگائیں گے تو اوپر سے میں نے تقریباً ایک انت نیچے رکھا ہے کیونکہ بین کے اندر بھی جائے گا ہاف انت سا تو یہاں پر اس کو پن لگائی اور نیچے سے کپڑے کو سیٹ کیا یہ بہت ہی پیارا دیزائن بنا ہوا پہنا ہوا لگتا ہے انبارڈیڈ کرتے جو آ رہے ہیں ان میں یہ والا لوپس پٹن کا دیزائن بہت چل رہا ہے تو آپ بھی اگر بنائیں گے تو مجھ سے بھی شیئر کریں گے مجھے بھی دکھائیے گا کہ آپ نے کیسا بنایا یہ اس طرح بھی لوپس لگ رہے ہیں اور تھوڑے تھوڑے وقفے پہ ایک انکنچ کے وقفے پہ بھی یہ والے لوپس لگ رہے ہیں تو جس طرح بھی آپ کو پسند ہے اس طرح سے یہ لوپس لگا کے تو یہ ڈیزائن ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کریے گا تو یہاں پہ اب میں نے پین کو نکال دیا ہے اور اس کپڑے کو سیٹ کیا ہے مطلب ایک جتنا اوپر سے نیچے تک باہر آنا چاہیے تو یہ ریکھیں اس طرح سے اس کپڑے کو نیچے رکھ کے تو میں نے سلائی لگا لیا ہے اب اس کے بعد ایک سلائی ہم یہاں پہ پیر پیر کی بھی لگا لیں گے مطلب تھوڑے سے فاصلے پہ سلائی لگا لیں گے ایک اور کہ یہ اور تھوڑا نیٹ ہو جائے اور یہاں پہ نیچے سے ایک سر کپڑا کٹ کر دیا اور یہ ڈیزائن جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے اور سلائی بھی میں نے یہاں پہ لگا لی ہے اب لگانے ہے بٹن تو ڈیزائن ہو چکا ہے کمپلیٹ امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میں ملوں گی نیچے ویڈیو میں نیٹ ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے رکھے گا بہت سا حیال اللہ حافظ